بہن اور بھائیوں دیوی اور سچنو آپ لوگوں کا حادق سواگت کرتے ہوئے میں ڈاکٹر شرد جیٹلی نیویورک سے اپنی کارڈیو 360 ویڈیو سریز پھر سے لے کر منیمیٹر ہیلتھ ڈاٹ کام جو ویب سائٹ ہے اور جس کے لنکس فیس بک اور یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو سریز دکھائے جا رہے ہیں ہارٹ کے بارے میں آج ایک نیا بش ہے اور نیا ویڈیو لے کر پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں نمشکار آج کا سبجیکٹ ہے ہارٹ ویلو سرجری کیا ہے اکثر مانا جاتا ہے کہ بائی پیس سرجری ہوئی ہے یا سٹینٹ ہوئے ہیں ان لوگ کے وشے میں تو خیر آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے ویڈیوز دیکھے بھی ہوں گے یا آپ کو کچھ جانکاری ہوگی بھی ویسے بھی مگر ہارٹ ویلو کے بارے میں آج چرچہ کرتے ہیں کچھ منٹوں اس ویڈیو کے دوران آئیے تو ہارٹ میں ہوتے کیا ہیں چار ویلز یہ نورمل لیفٹ یہ چطر دیکھئے یہ جو ہے یہ نورمل ہارٹ کا چطر ہے یہ اندر سے جیسے ہارٹ دیکھا جا رہا ہے ایک تو آپ کو وہ دکھایا تھا کہ ہارٹ باہر سے کیسے لگتا ہے جیسے گھر آپ باہر سے دیکھیں اور اندر سے دیکھیں تو فرق لگتا ہے نا اندر سے تو آپ کو کمرے دیکھیں گے تو وہی ہارٹ میں چار کمرے ہوتے ہیں دو اوپر اور دو نیچے ایک کو کہا جاتا ہے رائٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم نیچے والوں کو کہا جاتا ہے رائٹ وینٹرکل اور لیفٹ وینٹرکل یہ دائنہ حصہ ہے یہ بائنہ حصہ ہے اب بیچ میں یہ پوری دیوال ہے تو اس سے کیا ہے یہ چار کمرے بن گئے اب کمروں کے بیچ میں تو ظاہر ہے دورز تو ہونے چاہیے تو دورز جو ہوتے ہیں وہ ویلز کہتے ہیں ان کو تو ایک ویلز کا نام دیا ہے ٹرائکسپیڈ ویلز ایک کا دیا ہے پلمنری ویلز اس کو دیا ہے مائٹرل ویلز اور اس کو کہا ہے ایوڈک ویلز تو یہ چاروں ویلز اپنی جگہ ستھر رہتے ہیں اور ایک ہی طرف کھلتے ہیں تاکہ بلڈ جو ہے اوپر سے اوپر کے چیمبر سے اوپر کے کمروں سے نیچے کی ہو رہا ہے تاکہ ناکہ اوپر واپس چلا جائے مگر ان آرٹریز میں سے یہاں سے جب جاتا ہے داخل ہوتا ہے تو یہ وینٹرکلز جور سے جب کونٹریک کرتے ہیں یا ان کو سکڑتے ہیں تو یہ بلڈ ان نسوں میں اوپر بھیج دیتا ہے تاکہ واپس نہ آئے بلڈ تو ایک طرفہ یہ خون دوڑتا ہے تاکہ ایک ہی ڈریکشن میں جیسے ٹرائفک جو ہے ایک ڈریکشن میں چلتا ہے تو اسی طریقے سے ٹرائفک جو ہے یہ ون وی ٹرائفک ہے تو یہ ون وی ٹرائفک نرنتر چلتا رہتا ہے رائٹ سائیڈ میں رکت جو ہے آکسیجن سے آکسیجن کی کمی ہونے کے قانون تھوڑا نیلا پڑ جاتا ہے اور لیفٹ سائیڈ میں کیونکہ وہ لنگ سے ابھی ابھی آیا ہے فریش آکسیجن لے کے تو سارا خون جو ہے بڑا ریڈ دکھتا ہے اب آئیے مان لیجے فرض کیجئے کہ یہ ہارٹس ویلوز اگر ریپلیس کرنے پڑے ہیں تو کیا کیا جائے گا تو جب ریپلیس کرتے ہیں تو یہ میٹل کا ویلو ہے جیسے یا پھر کوئی ٹیشو ویلو لگا دیتے ہیں تو یہ اکثر یہ میٹل کے ویلو میں نے یہاں دکھائیں ہیں آپ کو تو میٹل ویلو میں جو ہے جیسے اس کو کہتے ہیں کیج اور بال ویلو تو یہ کیج بھی ہے بال ہے اس کو کیج بال ویلو بولتے ہیں یہ ڈسک ویلو ہیں یہ دو لیفلیٹ ایسے اوپر نیچے کھلتی ہیں یہ بھی لیفلیٹ ہے یہ بھی کھلتی ہے یہ تھوڑا ایک طریقے سے دھلتی ہے پھر چڑتی ہے دھلتی ہے چڑتی ہے تو یہ یہ الگ الگ قسم کے نام دیئے میں ہیں مفرض کیجئے یہ ویلو جو ہے بیسیکلی اگر یہ خراب ہو جائے تو نیا ویلو یہاں بٹھایا جا سکتا ہے تو یہ میٹل کا ویلو بھی ہو سکتا ہے یا ٹیشو ویلو بھی ہو جاتا ہے مگر خراب ہونے کے لکشن کے ہیں کیوں لگاتے ہیں ویلو ویلو تب لگاتے ہیں جب آپ کا سینے میں درد جو ہے بہت ضرور سے زیادہ بڑھ جائے اور کوئی آپ کو جو ہے دوائی معافق نہ آئے یا زوروں سے سانس میں تکلیف ہو جائے اکثر سانس کی تکلیف جو ہے بڑی معنی جاتی ہے ان ویلو کے خراب ہونے کے قارن کیونکہ ویلو کے خراب ہوتے ہی ان چیمبرز ان لیفٹ سائیڈ کے چیمبرز میں ادھک زور پڑتا ہے تاکہ یہ جو ہے چیمبرز اور بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ہارٹ تو بس اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے جتنا پھیل سکتا ہے تو اس میں جو ہے سانس کی تکلیف بہت ہو جاتی ہے تو یہ دھیان رکھیں کہ اگر سانس کی تکلیف ان ویلو کی وجہ سے ہے تو ویلو بدلنا بہت ضروری ہے اور اس سے آرام بھی بہت لاب بھی بہت آگے ملتا ہے اور جیون تو خیر کافی سمند میں ہو جاتا ہے تو آئیے اب اور دیکھیں کہ ہارٹ کے ویلو بدلنے کے بعد کیا اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ لائف کیا نارمل ہو جاتی ہے نارمل سی ہو جاتی ہے پوری تو نارمل کچھ ہی لوگوں کی ہو پاتی ہے اگر جیسے ینگ ایج میں اگر بدل جائے بگر اگر تھوڑی وردہ وستہ میں بدل جائے تو پھر بھی کافی حد تک نارمل ہو جاتی ہے جو پہلے آپ نہیں کر پاتے تھے فرض کیجئے جیسے آپ سیڈیاں نہیں چڑھ پاتے تھے تو ویلو کے بدلنے سے آپ سیڈیاں چڑھ پائیں گے فرض کیجئے آپ ریمپ کے اوپر نہیں چل پاتے تھے تب ریمپ کے اوپر چل سکتے ہیں آرام سے آپ جادہ لمبے رستے پر چل سکتے ہیں ایک دو تین میل تک چل سکتے ہیں آپ بغیر رکے بغیر سانس پھولے تو یہ کافی امپرومنٹس ہو جاتی ہیں آپ گھر کے سارے دن چل رہے کے کام کریں گے صفائی لائی سب کچھ آپ کریں گے آپ شاپنگ پر جا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گاڑی چلا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مدھیان نظر رکھتے ہوئے آپ کی لائف کافی حد تک نور ملا جائے گا آپ رات کو اچھے سے چین سے سوئیں گے آپ کو تکیوں بھی ضرورت نہیں پڑے گی سانس نہیں چلے گا زیادہ جور جور سے بغیر بغیر اور سینے کا درد تو خیر چلا ہی جائے گا مگر ایک چیز یہ ہے کہ ان ویلز کو کھلا رکھنے کے لیے آپ کو جو ہے تاکہ یہ ویلز ایک بار لگ جائیں تو کیونکہ اس میں کھرنٹ جم جاتا ہے اکثر اور کھرنٹ جمنے کا کارن ہوتا ہے آپ کی کومیڈن جو ہے اگر کم چل رہی ہے تو کومیڈن ایک گولی ہوتی ہے جو بلڈ کو تھن کرتی ہے بلڈ کو پتلا کرتی ہے تو جب آپ روزانہ لیں گے تو آپ کا مہینے میں ایک بار تو بلڈ ٹیسٹ ہونا ہی ہے تو بلڈ ٹیسٹ ہوگا تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا کومیڈن کا ڈوز بڑھانا ہے یا کم رکھنا ہے یا وہیں رکھنا ہے تو یہ بس سابدھانی ضرور رکھنی ہے کہ ہر مہینے آپ کو بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے کومیڈن دیرن تر لینی ہے ہاں انفیکشنز نہیں ہونے چاہیے آس پاس اگر کسی کو وائرس ہے کولڈ ہوا وایا یا کچھ فلو چل رہا ہے ان سے دور رہی ہے ہمارے ہاتھ تو خیر بڑی اچھی بڑے اچھے سنسکار ہیں ہم لوگ تو جالا شیکنڈ بھی نہیں کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھارت میں تو دور سے نمستے ہی کرتے ہیں تو اچھا ہے اس میں اس لحاظ سے اگر کسی کو کوئی انفیکشن بھی ہو تو وہ انفیکشن ہاتھوں سے نہیں آتا مگر ہاتھ دھویں بار بار اور کھانے بھوجن سے پہلے ضرور خاص طور سے بشیش کر صفائی رکھیں اور سارا اپنے ہاتھ اچھے سے صاف کر کے پھر اچھے سے کھانا کھائیں تو یہ کہنے کا تاتھ پر رہی ہے کہ انفیکشن نہیں آنا چاہیے وال میں کیونکہ ایک بار انفیکشن آگیا تو ستھی بگڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی گمبیر ہو جاتی ہے اور بہت جلدی اور یہ بڑا دھیان رکھنا ہے کہ انفیکشن نہیں ہو تو نہ ہی نہ ہی کوئی انفیکشن والا کوئی بیکتی آپ سے ملنے آئے اس کو کہیے آپ اپنا فلیو اگرہ پہلے ٹھیک کر لیجے پھر آئیے آپ میر سے ملیے میں آپ سے ملوں گا ٹھیک ہے تو بس یہ سادانی رکھتے ہوئے وال کی سرجری جو ہے بڑی آسان طریقے سے ہو جاتی ہے کہ آج کل تو اچھے ہاتھوں میں اچھے ہاؤسپلز میں اس کے ریزلٹس بھی اتنے ہی اچھے ہوتے جا رہے ہیں سارے وشو میں تو گھبرانی کی بات نہیں ہے اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کی سپیشلس نے بتایا ہے کہ ہارٹ ویلس ریپلیسمنٹ کرنا ہے تو ہارٹ ویلس ریپلیس بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے وہ بتائیں گے آپ کو میٹل کا لگے گا یا آپ کو ٹیشی کا لگے گا وہ اس تتھی کو دیکھ کے بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے آئیے اسی طرح اسے چرچہ کرتے رہیے سیکھتے جائیے میرے سے کارڈیالوجی اور کوئی بھی سوال جواب ہو آپ نسند ہے ایک بٹن دبا کر لائک کریے اور مجھے کومنٹس بھیجیے میرے ویڈیو پر تاکہ آپ کو جو ہے آپ کے سوال کا میں ترنت جواب بھی دوں گا اور منیمیٹر ہیلتھ ڈاٹ کام کے ویب سائٹ پر ہی جا کر آپ جو ہیں وہی پہ نیچے میں آپ لائک بٹن کر سکتے ہیں اور آپ جو ہیں اس کو جو ہے آپ کا کوئی سوال کوئی کومنٹ اگر اچھا لگے تو آپ لائک کریے اس کو اور ضرور مجھے کچھ سندیش دیجئے تو مجھے بھی یہ لگے گا کہ آپ تک میرا سندیش پہنچا آئیے پھر ملیں گے اگلے سبتہ نمشکار